پرنٹس آج جو میچ رہا آسٹریلیا ورز شلنکا اس کے بارے میں بات کرے گے اور ساتھ ہی کل جو دو میچز ہونے ہیں انگلینڈ ورز آئرلینڈ اور نیوزرینڈ ورز افغانستان ان کے بارے میں بھی بات کرے گے سو سب سے پہلے آج جو میچ رہا اس کے بارے میں بات کی جائے آسٹریلیا نے جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ آسٹریلیا کو آپ کم آنکھنے کی گلتی نہ کیجئے یہ اب پلٹوار کرے گی اور میچ جیتے گی تو ویسے ہی رہا آسٹریلیا نے یہ میچ آخر میں کمفرٹیبلی جیتا حالانکہ جس طریقے سے یہ بیٹنگ کر رہے تھے شروع میں تو لگ رہا تھا بہت پریشر میں ہے فنچ جس طریقے سے بہت سلو سلو بیٹنگ کر رہے تھے تو یہ تو لگ رہا تھا کہ بلکل ٹیس ٹیننگ سے کھیل رہے ہیں کافی پریشر میں لگ رہے تھے فنچ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کہ یہ آؤٹ ہو گئے تو کہیں ٹیم کا کولیپس ہی نہ ہو جائے تو ایک اینڈ بلکل پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے یہ تو میکسویل نے آکے تھوڑے بہت تیجی سے رن مارے ہیں اور اس کے بعد سٹینوائس سٹینوائس نے تو بلکل کمال ہی کر دیا چھے چھکوں کے ساتھ تین سو سے زیادہ کے سٹرائک ریڈ سے نیٹ آؤٹ ففٹی نائن رنس مارے صرف اٹھارہ بالز پہ تو اسٹینوائس کی اننگ سے تو یہ جو میچ لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی اسٹریلیا آخری اوبر تک لے جائے گی اور تب جیتے گی اکیس بار رہتے جیت گئی کمفرٹیبل وکٹری حاصل کی تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹریلیا کی ٹیم جو تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس کی بھی کمی چل رہی تھی تو وہ کانفیڈنس بھی آیا ہوگا اور فنچ بھی اب تیج کھیل کے دکھائے گئے آگے کے میچز میں اسٹینوائس کی ایننگز کمال کی تھی بہت ہی دھماکے دار ایننگز یہ تو لگ رہا تھا کسی بات کی کھندگ نکال رہی ہے اور شیلنگا کی ہم بالنگ دیکھے تو جو ان کے مین بولر تھے ونندو حسرنگا جن سے ان کو آشا تھی کہ شاید یہی ان کو میچ اتا سکتے ہیں تو حسرنگا کی سب سے ادھا پٹائی کی اسٹینوائس نے حسرنگا نے تین آور میں ہی 53 رنس دیئے کوئی وکٹ نہیں اور آسٹریلیا نے ایک کمفرٹیبل وکٹری حاصل کر لی اور اب جو دو میچز کل ہونے ہیں انگلینڈ ورسز آئرلینڈ اس میچ کو ہم دیکھیں تو انگلینڈ کی ٹیم دیفینیلی فیوریٹس ہے سٹرونگ ہے انگلینڈ کی ٹیم اور اچھا پرفارمنس بھی دے رہی ہے پاکستان کو پاکستان میں ہرا کے آ رہی ہے ادھر آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا ہے پر ایک انوکھا سٹیڈ میرے سامنے آیا ہے کہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں انگلینڈ نے آج تک کسی ایسوشیئٹ ٹیم کو ہرایا نہیں ہے سو یہ ایک انوکھا ریکارڈر پر ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ میچز بھی نہیں ہوئے ان کے بیچ انگلینڈ نے تین بار ایسوشیئٹ نیشنز کے ساتھ کھیلا ہے دو بار یہ نیدر لینڈ کے ساتھ کھیلے ہیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز اور دونوں بار انگلینڈ ہار گئی اور ایک بار یہ آئرلینڈ کے ساتھ کھیلے تھے تو تب نو ریزلٹ رہا تھا وہ میچ ابنڈنٹ ہو گیا تھا سو ابھی تک انگلینڈ پہلی وکٹری دھونڈ رہی ہے اپنی ایسوشیئٹ نیشن کے خلاف اور اس بار آئرلینڈ کے ساتھ مقابلہ ہے تو اب کی بار جو وہ جیت ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ان کو مل جائے گی کہ انگلینڈ آئرلینڈ کو یہ میچ ہرا دے گی اور دوسرا جو میچ ہوگا پھر دوپیر میں وہ ہے نیوزلینڈ ورز افغانستان سو افغانستان کی ٹیم بھی اچھی ہے بری نہیں ہے بڈ نیوزلینڈ کی ٹیم جس فارم میں چل رہی ہے تو لگتا نہیں کہ اس دن کوئی بھی اولٹ فیر ہوگا نیوزلینڈ کی ٹیم جس طریقے سے انہوں نے پہلے میچ میں اسٹیلیا کو ہرا کے سنسنی سے فلا دی وہ بھی اتنے بڑے مارجن سے سو نیوزلینڈ یہ میچ جیدے گی اس میچ کے بارے میں میری پیڈکشن ہے نیوزلینڈ ویل ون اور کوئی اولٹ فیر نہیں ہوگا اس دن ان دونوں میچز کے بعد کل رات آپ سے بات کرتے ہیں ان دونوں میچز کی بھی بات کرے گی اور اس کے اگلے دن پرسو جو میچز ہونے ہیں پرسو تین میچز ہوگے سو ان تینوں میچز کی بھی کچھ بات کرے گی کل رات آپ سے بات کرتے ہیں فرنڈز